آج شابان کی پہلی جمعیرات کے دن یہ تین کام لاسمی کر لینا آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقین ہو جائے گی آج شابان کی پہلی جمعیرات ہے جسے نو چندی جمعیرات بھی کہا جاتا ہے الوالو ماہی شابان کی پہلی جمعیرات کے دن جس گھر میں یہ تین کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ بچہ ارپتی بن جائے گا اس گھر سے غربت کا تنگ دستی کا مسائل کا پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا جمعیرات کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے جمعیرات کا دن قبولیت کا دن جمعیرات کا دن خزانے لوٹنے کا دن جمعیرات کا دن رب کعبہ کو راسی کرنے کا دن جمعیرات کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے لیکن آج شابان کی پہلی جمعیرات ہے جب یہی جمعیرات شابان کے مہینے میں آ جاتی ہے سرکار دعالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں آ جاتی ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے آج شابان کی جمعیرات کا دن ہے نوچندی جمعیرات بھی ہے یا تین کام کرنے ہیں یا تین چھوٹے چھوٹے عمال پڑھنے ہیں آپ عرب کریم سے جس حاجت جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے مسلح چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت ہر مقصد غیب سے پوری ہو جائے گی اللہ والو بد قسمت ہے وہ بندہ بد بخت ہے وہ بندہ جو شابان کی پہلی جمعیرات کے دن یا تین کام نہیں کرے گا آج میری بہنیں آج میرے وہ بائی جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے جو مایوس ہو چکے ہیں بڑے بڑے وظائف بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج شابان کی پہلی جمعیرات نوچندی جمعیرات کے دن یہ تین کام کرنے کی دیر ہے آپ کے وہ دعائیں وہ حاجات وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے جمعیرات کے دن یہ وصیفہ پڑتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی وہ جو جس کے لئے آپ کئی سالوں سے دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں وہ تمام کام آج یہ وصیفہ پڑھنے کی دیر ہے غیب سے پورے ہو جائیں گے اللہ والو شابان کے مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے تقدیر لکھی جاتی ہے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے جو شابان کے مہینے میں رب کو راسی کر لیتا ہے اور کتنی خوش قسمتی ہے کہ شب بیرات سے پہلے نوچندی جمعیرات بھی آ چکی ہے آج نوچندی جمعیرات کے دن ہر کوئی جانتا ہے اپنے گناہوں کے بارے میں آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا کیونکہ شب بیرات کی رات ہر انسان کا نام عمال رب کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ نہ ہو کہ شب بیرات کی رات جب نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہوگا ہمارے گناہوں کی پکڑ سے وظیفے ضائع ہو جائے اس لیے خدارہ آپ نے شبان کی پہلی جمعیرات کے دن یہ تین کام کرنے ہیں اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور آج اپنے گناہوں کو بکشوانے کے بعد رب کی ذات راسی ہو جائے گی اور جس بندے سے رب کی ذات راسی ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو اگر کوئی بندہ مہی شبان کی پہلی جمعیرات یعنی آج نو چندی جمعیرات کو شروع سے انڈ تک بتائے گے طریقے سے وظیفہ پڑتا ہے تو یقین کیجئے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا نہ دردر کی ٹھوکرے کھانا پڑیں گی نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سو نہ ہو جائے گی اللہ والو آج یہ تین کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا اگر میرے بس میں ہو تو میں آپ کے گھر جا کر ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھائوں اور کہوں کہ شابان کی پہلی جمعیرات ہے یہ تین کام کر لو پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی آج شابان کی پہلی جمعیرات کے دن جس گھر میں یہ تین کام ہو جائیں گے اس کی آنے والی نسلوں تک رسک اور دولت کی کبھی کمی نہیں رہے گی اس کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گے اللہ والو آپ چاہے پاکستان سے ہیں آپ چاہے انڈیا سے ہیں آپ چاہے سعود عربیہ سے ہیں بنگلہ دیش نیپال اومان مسکت چپان دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے جب آپ کے ملک میں شابان کی پہلی جمعیرات نوچندی جمعیرات آ جائے انگلیش کلنڈر میں 15 فیبرری 15 فیبرری 2024 کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ تین کام کر لینے ہیں یہ وصیفہ یہ عمل صرف ایک منٹ کا ہے اگر کوئی بندہ شابان کی پہلی جمعیرات کے دن اپنی پوری زندگی کی کامیابی کے لیے اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے اپنے گھر کے بچے کو عرب پتی بنانے کے لیے ایک منٹ نہیں نکال سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہونے سکتا آج آپ کی جو بھی مصروفیت ہے جو بھی کام ہے آپ نے جہاں جانا ہے جہاں سے آنا ہے آپ وہ کام کیجئے لیکن صرف ایک منٹ دورپ کی بارگاہ میں نکال سکتے ہو اگر صرف ایک منٹ نکالنے سے شابان کی پہلی جمعیرات کے دن آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے آپ کے بگڑے کام سور جائیں آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو آج رب کی بارگاہ میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی آج رب کی بارگاہ میں منگتہ بیکاری فقیر بن کر بیٹھ ہو گئے میرا رب بادشاہ بنانے کو تیار ہے رب کریم فرواتے ہیں کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں اور آج وہ قبولیت کی گڑی ہے جس میں آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا ایک وہ وقت ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہی گڑ گڑاتا ہے اور اپنی مسائل کا حل مانگتا ہے آج وہ وقت ہے رب کہتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے تیرے موز سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھتی جائے گی تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا تو مانگ تو سئی آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں اس لیے جب بھی رب کریم سے مانگے تھوڑا نہ مانگے زد کر کے مانگے اتنا مانگے اتنا مانگے کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی آج جو بے روزکار ہیں روزکار کے لیے پڑھ لیں آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں آپ میں سے جو کوئی کرزدار ہے کرز سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں منپسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں آج آپ کی جو بھی حاجت ہے ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں پریشانیاں الگ ہیں خواہشات الگ ہیں آج کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے اپنا ساتھی گر بھی چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھے آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے آج رب کی بارگاہ میں جولیاں بر رہی ہیں نسلیں آباد ہو رہی ہیں بڑا بدبخت ہے بدقسمت ہے وہ انسان جو شابان کی پہلی جمعیرات کے دن یہ تین کام نہیں کرے گا اور اگر کوئی بندہ یہ تین کام بتائے گے طریقے سے کر لے گا میرا رب کھلی آنکھوں سے موجزات دکھائے گا آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ رب کو منانا رب سے اپنی ہر بات منوانا رب کو راسی کرنا کتنا آسان ہے اللہ والو آپ آج مشکل وقت آتا ہے تو جالی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتی ہیں آج شابان کی پہلی جمعیرات کے دن آپ کا مسئلہ جتنا بڑا ہے اتنی ہی جلد وہ مسئلے کا حل مل جائے گا صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو رب کے سامنے جولی پھیلا کر تو دیکھو مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو وقت کی نداکت کو مد نظر رکھتے ہویا یہ آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا آپ ماہ شبان کی پہلی جمعیرات کے دن دکان پر پڑھ لیں دفتر پر سفر کاروبار جہاں جس کو جب وقت ملتا ہے ایون کے چلتے پھرتے بھی وقت ملتا ہے تو وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا باوزو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے اس سے پہلے شبان کی نوچندی جمعیرات کی میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور بولنا ہے سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی پتہ نہیں کس ایک کی آمین ہم سب کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے تو رحیم ہے آج شبان کی نوچندی جمعیرات کے دن بیماروں کو شفائی کلی اطاف فرما بے روزکاروں کو روزکار اطاف فرما جو بندہ بے اولاد ہے نرینہ اولاد کا خواہش مند ہے مولا تیری وارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں تیرے منگتے بکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں آج ہم سب پر نظر کرم فرما مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حجات کو غیب سے پورا فرما جو مانگا مقدر فرما جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اطاف فرما آمین 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 آپ نے ایک بار اپنے نام کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے بغیر وقت ضائع کیجئے آپ نے باوضو مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دات پر درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے اگر ابھی تک آپ ویڈیو کو سکیپ اور کارٹ کارٹ کر دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک ایک نکتہ ایک ایک بات ایک ایک وزیفے کا حصہ اور بہت امپورٹنڈ وزیفہ بتا رہا ہوں اگر آپ کے ویڈیو سکیپ کرنے سے آپ کے ویڈیو کارٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی بات وزیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو پھر نہ کہنا کہ وزیفے کا فائدہ نہ ہوا توجہ اور دہان کے ساتھ مکمل ویڈیو دیکھئے گا گرنٹی میں دیتا ہوں کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی یہ موقع بار بار نہیں ملتا آجلا پرواہی میں وزیفہ ضائع ہو گیا تو پورا سال شابان کی پہلی جمعیرات کا انتظار کرنا پڑے گا ایک بار درود پاک پڑھئے اللہم سلے علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید ضرود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ نے رب کریم کے دو صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے یہ نام ہر کسی کو آتے ہیں یہ نام ہر کوئی جانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ انہیں ناموں کو کب پڑھنا ہے اور کب پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے آج شابان کی پہلی جمعیرات کے دن آپ نے ضرود پاک پڑھتے ساتھ ہی یہ سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ کو رسک چاہیے دولت چاہیے جس کو جو بھی چاہیے مانگ لینا کیونکہ آج یہ تین کام کرتے دوران آپ جس مقصد جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ سو فیصد گارنٹی سے پورا ہو کر رہے گا اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا آج رب کریم سے جتنا زیادہ مانگو گے اتنی ہی جلد ملے گا اور آج شبان کی پہلی جمعیرات کی فضیرت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے ارجنت اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے رات و رات امیر ہونا چاہتا ہے تو آج کا وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے دو نام یا رساکو یا فتاہو کا وظیفہ ہے آپ نے صرف تین کام کرنے ہیں توجہ سے سنیے گا پہلے نمبر پر آپ نے یا رساکو یا فتاہو کو پڑھنا ہے یا رساکو اے رسک دینے والی ذات آج ہر کوئی رسک کے پیچھے باغ رہا ہے دونمبری کرتا ہے شوٹ کٹ تلاش کرتا ہے آج میں حلال طریقے سے جلد کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں صرف شبان کی پہلی جمعیرات کا یہ خاص الخاص عمل ہے یہ موقع ضائع مت کیجئے گا آپ جس رسک کے پیچھے باغ رہے ہیں آج یا رساکو یا فتاہو پڑھ کر دیکھئے میرا رب تین سو رسک کے دروازے کھولے گا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں تین سو رسک کے دروازے کھل جائیں گے جو بندہ شبان کی پہلی جمعیرات کے دن یہ تین کام کرے گا پہلے نمبر پر آپ نے یا رساکو یا فتاہو کو پڑھنا ہے یا فتاہو رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب کھاتا ہے رب کریم فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس نام کی جو بندہ اس نام کو پڑھے گا میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا یا رساکو یا فتاہو کو ملا کر پڑھنا ہے یا رساکو یا فتاہو کو آپ نے ہاتھ کیونیوں پر گیارہ بار پڑھنا ہے الیون ٹائمز پڑھنا ہے اور جب جب آپ کی زبان سے یا رساکو یا فتاہو نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں یا رساکو یا فتاہو ایک بار ہو گیا یا رساکو یا فتاہو دو بار ہو گیا یا رساکو یا فتاہو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا رساکو یا فتاہو کو ہاتھ کیونیوں پر صرف و صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا گیارہ کا مطلب جلد باسی نہیں کرنی چھوٹا وظیفے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں تھوڑا پڑھیں لیکن اس یقین سے پڑھیں کہ آپ یار ازاکو یا فتاہو پڑھ رہی ہیں آپ پر چمچم رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں انشاءاللہ صرف گیارہ بار یار ازاکو یا فتاہو پڑھنے سے بگڑے کام سور جائیں گے رسک اور دولت کا سلاب آ جائے گا ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی جو بھی مانگیں گے خود چل کر آپ تک آئے گا اب یار ازاکو یا فتاہو کو بتائے گے طریقے سے پڑھا ایک ایک نکدہ ایک ایک بات اس لیے سمجھا رہا ہوں یہ شبان کی پہلی جمعیرات بار بار نہیں آئے گی آپ نے یار ازاکو یا فتاہو کو بتائے گے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ذکر سے عرشِ الٰہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں رسک اور دولت خود چھوڑ جاتے ہیں وہ جس کے لیے انسان ساری زندگی صبحوں سے شام تک محنت کرتا ہے بڑی بڑی سفارشے کراتا ہے دردر کی ٹھوکرے کھاتا ہے لوگوں کے تانے سنتا ہے آج وہ ہر خواہش ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہے اگر آپ خزانے بھی مانگو گے تو ایک آیت حسبن اللہ و نیم الوکیل پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی یہ شبان کی پہلی جمعیرات کے دن دوسرا کام ہے حسبن اللہ و نیم الوکیل حسبن اللہ و نیم الوکیل حسبن اللہ و نیم الوکیل جب کوئی بندہ حسبن اللہ و نیم الوکیل پڑھتا ہے کہ میرے لئے میرا رب کافی ہے تو ارش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لئے میرا رب کافی ہے میں اس بندے سے راضی ہوں فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں جو آج شبان کی پہلی جمعیرات کے دن یہ وصیفہ پڑے گا اور رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ اے فرشتوں اس بندے کے مو سے نکلی ہر بات کو پورا فرماؤ آج یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرماؤ فرشتے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں آنے والے مسائل بھی فرشتے غیب سے ختم فرما دیں گے آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہیں گے آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی یہ حسبن اللہ و نیم الوکیل کے کمالات ہیں حسبن اللہ و نیم الوکیل کے کمالات گنوانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی پوری رات بھی گزر جائے تو اس کی تعریف بیان ختم نہیں ہوگی صرف اتنا کہوں گا کہ آج یہ تین کام کر لینا سینے کا راز بتا رہا ہوں شابان کی پہلی جمعیرات کا مستند باکمال اور مچرف وصفہ بتا رہا ہوں جس کا کوئی وجود ہے جس سے لاکھوں لوگوں نے پڑا ہے اور جس سے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوا ہے یہ بنے بنائی وضائف نہیں ہے اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں بتا رہا ہوں یہ رب کا کلام ہے رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں رب سے مانگتے وقت کھل ڈل کے مانگا کرو میرا رب تو دینے کے لئے تیار بیٹھا ہے آپ نے دوسرے نمبر پر جو وصفہ پڑھنا ہے حسبن اللہ وعنیم الوکیل کو ایک تسبیح پر پڑھنا ہے ہاتھ کی انہوں پر پڑھنے تسبیح کے دانوں پر پڑھنے لیکن پڑھنا پورا ایک سو بار ہے سو بار حسبن اللہ وعنیم الوکیل پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا حسبون اللہ وعنیم الوکیل ایک بار ہو گیا حسبن اللہ و نیم الوکیل دو بار ہو گیا حسبن اللہ و نیم الوکیل تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے حسبن اللہ و نیم الوکیل حسبن اللہ و نیم الوکیل حسبن اللہ و نیم الوکیل کو اپنے انداز میں جتنی خوبصورتی سے جتنی محبت اور عقیدت سے پڑھ سکتے ہیں پڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ حسبن اللہ و نیم الوکیل حسبن اللہ و نیم الوکیل حسبن اللہ و نیم الوکیل کو ہاتھ کی انیوں پر سو بار پڑھتے دوران آپ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے جو بے اولاد ہیں وہ شرطی آپ بیٹا بھی مانگو گے تو میرا رب آج کی رات نصیب میں لکھ دے گا اور آپ کو بیٹا ہی ملے گا جو بے روزکار ہیں روزکار کے لیے پڑھنے آپ تنگ دست ہیں بیکاری ہیں فقیر ہیں آپ کی فقیری باتشاہی میں بدل جائے گی صرف آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے جس گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے آپ مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جائیں گے صرف یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھئے آج خزانے لوٹنے کا وقت ہے آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے بدبخت ہے بدقسمت ہے وہ انسان جو شبان کی پہلی جمعیرات کے دن یہ تین کام نہیں کرے گا میرا بس چلے میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاؤں اور کہوں کہ یہ وظیفہ پڑھ لو بدبختی بدنصیبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے علاوالو حسبناللہ ونیم الوکیل کو بتائے گے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نہ پڑا تو وظیفہ کا کوئی فائدہ نہ ہوگا یہ آج کے عمل کی ریڑ کی ہڈی ہے اور رب کو منانے کا راز ہے میں نے پہلے بتایا کہ شابان کی پہلی جمعیرات نو چندی جمعیرات کو صرف تین کام کر لو ہر دعا قبول ہوگی آپ نے تیسرے نمبر پر جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ کا وظیفہ ہے لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ کا مطلب ہے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی شابان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس میں ہر انسان کا نام عمال رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور جس کی گناہوں سے پکڑ ہو جاتی ہے پھر پورا سال تنگ دستی مصیبتیں پریشانیاں اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہیں اور جس کی گناہوں سے معافی ہو جاتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ آج رب کریم سے زد کر کے جو بھی مانگتا چلا جائے گا اس کے مقدر میں اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا اسے برکت والا رحمت والا نعمت والا رس کے حلال نواز آجائے گا اس کے گھر سے بے برکتی کا بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا اس کے گھر کا بچہ بچہ عربتی بن جائے گا جو شبان کی پہلی جمعیرات کے دن شروع سے اب تک ایک ایک نکتہ ایک ایک چیز بتائیں گے طریقے سے وظیفہ اور عمل کرے گا بد بخت ہے بد قسمت ہے وہ انسان جو شبان کی پہلی جمعیرات کے دن لا پرواہی کرے گا آپ نے لہولہ ولا قوتہ اللہ بللہ کو صرف سات بار پڑھنا ہے سیون ٹائمز پڑھنا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ ایک بار ہو گیا لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ دو بار ہو گیا لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ کو ہاتھ کی اونیوں پر صرف سات بار پڑھنا ہے سات بار لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ پڑھتے دوران نہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ پڑھنے سے سات آسمانوں اور زمینوں کا رسک آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا پھر دونوں ہاتھوں سے بانٹتے بھی جاؤ گے تو رسک اور دولت میں کمی نہیں آئے گی یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آج ہر بد قسمت کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا صرف یقین کامل سے شابان کی پہلی جمعیرات کے دن یہ تین کام لاسمی کرنی ہے ایک ایک نکتہ بتایا ہے آپ نے ویڈیو سکیپ کی وظیفہ کا کوئی حصہ چھوٹ گیا وظیفہ ضائع ہو جائے گا عمل کا فائدہ نہ ہوگا اور آج یہ موقع سال میں ایک بار مل رہا ہے اور یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچتاوہ ہوگا بہتر یہ ہے کہ آج شابان کی پہلی جمعیرات بار بار نہیں آتی توجہ دہان اور خلوص نیت سے یہ وظیفہ پڑھا جائے اللہ والو وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑی یہ جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کیجئے یہ عمل کی شرط ہے کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے سچی توبہ کے جیسے دل کو سکون مل جائے کہ سچی توبہ قبول ہو گئی ہے اب رب کریم سے زد کر کے مانگی کہ مولا کریم تو رازق ہے تو خالق ہے تو مالک ہے تو ہر شہ پہ قادر ہے اپنے پیارے حبیب کے سد کے میری اور میری آنے والی نسلوں کی حاجات کو پورا فرمائے دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگئی الہی میں قبول و منظور فرمائے ہم سب کے قبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرمائے اور مجھ سمیت ہم سب کے نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے اپنے رسک میں برکت اور وسط کے لئے اللہ کے نانوے ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو خدارہ شبان کی پہلی جمعیرات کے دن یہ تین کام کر لینا ہر دعا قبول ہوگی یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں آج خوش قسمت لوگ ہی یہ وصیفہ پڑھیں گے اور جو وصیفہ پڑھیں گے پورا سال ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اگر کوئی بندہ پریشان حال ہے تو دس بیس پچاس سو صدقہ خیرات کی یہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے مشکلات کو ختم کریں